کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے پیدا کرنے والا میرا خدا دے فوراں یہ ذہن میں بات بٹھا لینا اور من بنا لینا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا یقینا پرانی عادت ہوتی ہے عادت کو عادت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ پلٹ پلٹ کے آتی ہے وہ چھٹتی نہیں فوراں میں تمہیں یہ سناتا ہوں مجھے یاد آتا ہے ایک نوجوان ایک کپڑے کی دکان کے وہاں رہتا تھا وہ بچارہ نوکری کیا کرتا تھا کپڑے کی دکان میں ایک عورت کپڑے خریدنے کیلئے آتی ہے اور وہ دیکھنے میں خوبرو تھا تو اس عورت کی نیت خراب ہو گئی اس نے دکان کے مالک سے کہا کہ اس نوجوان کو ذرا یہ کپڑوں کا تھان میں نے خریدا ہے میرے گھر تک لے جانے میں میری مدد کر دو دکان کے مالک نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں وہ نوکر بچارہ چلا گیا چونکہ عورت کی نیت خراب ہو گئی تو اس نے اندر سے دردازہ لوگ کر دیا اس نے اپنے غلط ارادے کا اظہار کیا وہ نوجوان صورت کا بھی خوبصورت تھا صیرت کا بھی خوبصورت تھا وہ نیت تھا اس نے کہا عورت سے اللہ سے در تجھے در نہیں لگتا خوف نہیں کوئی دیکھ نہیں لگتا تجھے خوف نہیں اس نے کہا کہ میں نے دروازہ بن کر لیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نوجوان نے کہا دروازہ بن کرنے کے بعد دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں مگر ہم کو پیدا کرنے والا خدا دے کرتا ہے وہ بہت زیادہ اپنے ارادے پر مشر تھی بزد تھی تو نوجوان نے پتا کیا کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری زد یہی ہے اس نے کہا تو پھر میں بیت الخلا جانا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے تم بیت الخلا چلے جاؤ اس نوجوان کے دل میں گناہوں کی اکنی نفرت تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیت الخلا میں جا کر گندگی کے کچھ حصے اپنے بدن پر لگا لیے اور باہر نکل کے ایسی آ گیا اس نے دیکھا کہا یہ تو مجھے پاگل لگ رہا ہے میں تو تجھے بہت خوبرو اور عقل مند سمجھ رہی تھی لیکن تو تو پاگل ہے تو نے اپنے بدن پر گندگی لگا لی اس نے دروازہ کھولا وہ باہر گیا جا کر کے نہایا اللہ کو یہ ادا اس کی اتنی پسند آئی لوگو جب اس کا انتخال ہو گیا نا تو اس کی طب اسے خوشبو آیا کر دی اور اس نوجوان نے بتا دیا کہ میں نے یہ گندگی لگا کر کہ اپنی لوگ کو ناپاگ ہونے سے بچا دیا وہ کہہ رہا تھا میرے پاگ پر بردگار تو نے توفیر بخشی مجھے نیکی کی اور میں نیک ہو گیا برائی سے بچ گیا اور یہ سب کب ہوتا ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمارے پوروں کے ناخن بھی دوبارہ پائدہ پاہتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالے مسئلہ کے علا حضرت اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو کتنا قادر و قیوم ہے ہمارا خدا کتنا قادر و قیوم ہے سنبل میں پورے لوگ سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں ہم لوگ بھی سو جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد سب سو جاتے ہیں لیکن اللہ بتا کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذ سنتوں ولا نوم بندو تمہیں سلا رہا ہوں لیکن نہ تو میں سوتا ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے جسو کہتے ہیں نیند کا چھوٹا آنا اللہ اسے بھی پاک ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے تم نے یار اتنی پریشانیاں پڑی مسلمانوں پہ پوری دنیا میں قتل عام ہوا کتنا کچھ ہوا بتاؤ سنبل کے لوگو ہم میں سے کون ہے جو رات میں شب دہجور کے سناٹے میں مسجد میں جا کر کے رویا ہو کہا ہو مولا تو ہی مدد کرنے والا ہے اے میرے پاک پر وردگار تو مسیبتوں کو دور کر دے بتاؤ ہے کوئی ہم میں ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے کبھی ایسا ہوا کہ تحجد کے وقت اٹھے ہوں مولا پوری دنیا سو رہی ہے یا اللہ تیری شان تو یہ ہے نہ تو سوتا ہے نہ ہوں گاتی ہے اے میرے مولا تو میری دعاوں کو قبول فرمالے بتاؤ کبھی ہم گئے اللہ کی بارگاہ میں اے یار کبھی جاؤ تو صحیح اللہ اللہ تم کہو گے مولانا مسجد میں جانے سے کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں سر چھکانے سے کیا ہوگا اللہ کی رامی آنسو بہانے سے کیا ہوگا میں کہوں گا پیارے اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تقمائن القلوب خبردار دلوں کا چین چاہیے تو اللہ کو یاد کرو اپنے دل کو سکون کی دولت چاہیے تو قرآن کی تلاوت کرو اپنے دل کو سکون دینا چاہیے وہ تو اللہ کو یادیا کرو نہ دولت سے نہ سروت سے نہ گھرہ باد کرنے ایسے ہے نہ دولت سے نہ سروت سے نہ گھرہ باد کرنے ایسے ہے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے ایسے ہے سارے تکبیر سارے رسالت مصدقِ اعلیٰ حضرت سکرِ قرآنِ قریم سید ایسے آج ہم پہ دولت بھی ہے تب بھی سکون نہیں ہمیں آج ہم پہ پیسہ بھی ہے تب بھی سکون نہیں ہمیں کوئی گھر کے جھگڑوں میں پریشان ہے کوئی محلے کی پارٹی بندی میں پریشان ہے میاں ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے تمہارا ایک آنٹ اتنا ہو گیا اتنے پیسے ہو گئے تب بھی تمہیں دلی سکون نہ ملا وہ کیسے لوگ تھے کہ جو کی روٹی کھا کر کے بھی تحجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے بولو زور سے بولو زور سے بولو وہ کیسے لوگ تھے اللہ اللہ کہ ان کو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا آج تو میاں گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں جزدانوں پہ گرد و قبار جمرائک وہ دور دیکھو جب اعلانیاں صحابہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے ان کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے قرآن سنا اتنا سر پڑھا کہ کلمہ پڑھ لیا آقا نکابی عبداللہ ذرا خاموشی سے قرآن کی تلاوت کرنا حالہ سازگار نہیں ہے مگر اتنا سر پڑھا کہ حرم شریف میں جا کر بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے ہیں آتنگ وادیوں کے سارے سنگھٹھن آگئے یہ جتنے بھی آتنگ وادی آج مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں سب سنگھٹھن چلے تو وہی سے ہیں اب جو دور چلا ہے دوبارہ تو سب آگئے صحابہ ارے یہ عبداللہ یہ ایک غلام اور اس کی اتنی حیثیت کہ ہمارے سامنے بلند آواز سے پڑھے گا سب آگئے ٹوٹ پڑے عبداللہ ابن مسعود پہ کوئی ہاتھ میں پتر لے کر کیا آتا ہے کوئی ہاتھ میں تیر لے کر کے کمال لے کر کیا آتا ہے میا اتنا مارا اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے ان پہ کچھ لوگوں کو ترس بھی آنے لگا کسی نے گان میں جا کر کے کہ عبداللہ ابن مسعود خاموش ہو جاؤ ابھی بھی اپنی حرکت سے باز آ جاؤ ہم تمہاری جان بخش دیں گے تمہیں معاف کر دیں گے اللہ اللہ تو عبداللہ ابن مسعود نے بڑا پیارا چواب دیا تھا